موسیقی جو زیادتی چل رہی ہے جو حرکتیں چل رہے ہیں آپ بجا واقف ہیں اور اس وقت ہمارے پاس الیکشن کا وقت چل رہا ہے عادے سے زیادہ تو ہو چکی ہے کچھ باقی ہے انشاءاللہ تیویس تاریخ کو فدھان منتری بھی چینج ہو جائے گا جو ہم کو عزیتیں پہنچایا ہم اللہ سے دعا کریں گے ہمارے دیش کی اللہ حفاظت کرے اللہ ہم معمان میں رکھے ہم کو لیکن اس سے پہلے وہ چیزیں تو رہے بعد میں اور راجہ سنگھ نے جس طریقے سے جو ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کو جو الزامیں لگایا پرسو مہاراستہ کے اندر اس کا بھی قریہ کرم ہے میرے پاس وہ بھی کروں گا انشاءاللہ لیکن اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے ایک سپیشل میسج ہے رمضان کے لئے اللہ ہمارا کو یہ مہنہ نصیب کیا رب العالمین آنے والا سال ہوتا نہیں ہوتا اللہ ہی بہتر جانے تو اس لئے اس مہنے میں عبادت کیجئے روزے رکھیے کوئی روزے کو مس مت کریے اس رب کو روٹھے بے رب کو اس پاک پروردگار کو منالی جئے جو جو ہم سے غلطیوں ہوئے اس غلطیوں کی توبہ کریے جانے ان جانے میں اور خاص کر میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے یاروں میری ماں اور میری بہنوں یہ مہنہ ہے کریم مہنہ ہے رحیم مہنہ ہے برکتوں کا مہنہ ہے عبادتتوں کا مہنہ ہے ہر طریقے سے صلاة تراوی کو مس مت کریے چاہے آپ کے پاس کوئی بیمار رہے کچھ رہے آپ اس پہ دلچسپی مت رکھئے دل کھول کے خیرات کیجئے زکاة دیجئے اپنے پڑوس میں یہ دیکھئے وہاں پہ سہر کرنے کی لوگوں میں طاقت ہے یا نہیں ان آڑوس پڑوس کے لیے جو ہم کھاتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا ان کو دیجئے ان کو سہر کرائیے تاکہ آپ کو اس کا سواب جاری حاصل ہو اور آپ لوگوں کو بڑے اجرات حاصل ہوں گے ان غریبوں کی یتیموں کی یسیروں کی مدد کیجئے دل کھول کے خیر خیرات کیجئے کیونکہ کسی کو سہر کرانا یا کسی کے سہر میں اپن حصہ دار بننا یہ بہت بڑا اجر ہے جو آپ کو خسمتوں سے حاصل ہوتا ہے یہ موقع خسمتوں سے حاصل ہوتا ہے تو آپ لوگوں سے یہ درد مندانہ اپیل ہے آپ کے اس بھائی کی آپ کے اس بیٹے کی تو بہرحال عبادتیں کیجئے اب رمضان بلکل سر پہ ہے دو دن باخی رہ گئے ہیں دو دن باخی رہ گئے ہیں اپنے نمازوں کو اپنے عبادت گاؤں کو مسمت کریے نمازوں کی پابندی کیجئے خیر خیرات کیجئے جو بتاتے مائے ہوں جتنا ہو سکتا زکاة نکالیے جتنا ہو سکتا ہم غریبوں کی مدد کرنے میں ہم کو اتنے اجرات حاصل ہوں گے ہم کو دگنا اجر حاصل ہوگا اور رہی بات تراوی کو مسمت کے لئے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کیجئے اللہ یہ مہنے میں ہر وہ دعا کو خبول کرتا ہے ہر وہ گناہ کی معافی دیتا ہے تو ہم کو الحمدللہ یہ سال نصیب ہوا جبکہ ہم گئے سالی جو ہم یقین نہیں رکھ سکتے کہ ہم کو یہ سال پھر ملے گا رمضان کا اللہ کا حسان ہے کرم ہے رب العزت و پاک پروردگار کا بہرحال ہم لوگ باحیات رہے کرم ہے اس اللہ کا ہم کو یہ پھر مہنہ ہم کو نصیب ہوا تو اسی لئے آپ لوگوں سے ایک دردمندانہ اپیل ہے میری روزے رکھئے اور غریبوں کے روزے رکھوائیے ان کے سہروں میں حصہ لیجئے ان کو سہر کرائیے افتاری غریبوں میں باٹیے غریبوں میں اڑوس پڑوس میں تخصیم کریے مسجدوں میں بھیجئے اپنے پڑوس کے مسجدوں میں افتاری بھیجئے جو آپ لوگوں پہ فرض ہے یہ آپ لوگوں میں فرض ہے یہ رہی بات رمضان کی جتنا ہو سکتا عیدوں کو کپڑے بنائیے غریبوں کو کپڑے تخصیم جتنی حیثیت کے حساب سے یہ واجب ہو جاتا ہے اور رہی بات تو آپ کے پاس کچھ سونا ہے یا کچھ بھی ایسی پروپٹی سے اس کی بجا زکاة لازم ہے اس کا خیال رکھئے زکاة نکال لئے معلوم کریے آپ کے پاس کیا ہے اس کا کتنا نکلتا اور کتنا زکاة دینا ہے جو ہم پہ فرض کیا گیا ہے وہی غریبوں میں زکاة دیجئے جو آپ کا فرض ہے جس طریقے سے روزہ رکھنا نماز پڑھنا فرض ہے آپ خیرات اور زکاة نکالنا بھی آپ کے اوپر آئیت کی گئی ہے یہ چیز تو میرے آپ لوگوں سے گدارش ہے تو یہ موقع فراہم کیا یہ سال بھی رمضان دیکھنے کا روزے رکھنے کا خیر خیرات کرنے کا زکاة نکالنے کا ہم کرم شکر گزار رہے ہیں اس کریم کا اس رحیم کا اس رب عزت کا وہ رشید وہ باسد کا تو اس کو ہاتھ سے جانے مت دیجئے دل کھول کے تھی لگ بھگ 35 سال سے آباد تھی جب امبر پیٹ میں یہ ہمارے رس بی جی پی کی سرکار ہے لیکن ایک کشن رڈی ایک دانشمند لیڈر ایک سیکولر ذہنیت رکھنے والا اس نجیس پارٹی بھاجپا پارٹی میں بی جی پی پارٹی میں ایک اچھا لیڈر ایک اماندار لیڈر ایک اچھی ذہنیت رکھنے والا لیڈر تھا جس کا نام کشن رڈی ہے اب اس کی جگہ پہ ایمیلے چینج ہو گیا ٹی آر ایس کا کوئی ایمیلے آیا خبیص کا بچہ شیطان کی اولاد جو ایک آر ایس ایس کی چڑڑی پہنے واہ ہے اس کی سوچ آر ایس ایس کی ہے جو ہماری ایک مسجد کو شہید کیا اس نے اس غلازت کے کیڑے نے ہماری ایک مسجد کو شہید کیا اور اس کے بازوں میں آشور خانہ تھا ہمارے شیعہ بھائیوں کا جو لوگ وہاں پہ ان کی عبادت کرتے ہیں اس کو بھی شہید کیا گیا تو اس سنگی سے میرا ایک سوال ہے اور خاص کر وزیر اعلی چیف منسٹر کیسی آر صاحب سے یہ کمبختی یہ تنگ نظری یہ گندی سوچ آپ لوگوں کی حلو حلو معلوم ہوتے جاری پبلک کو پہلے آپ نے بارہ فیصد تحفص کا اعلان کر دیا مسلمانوں کے لیے لیکن اس کو پائے تکمیل تم نے نہیں پہنچایا اور اس کے اوپر جب بھی کوئی بات کر رہے تو ان کی آواز کو دبا دیا گیا اب یہ نجیز حرکت جب کہ وہاں پہ امبر پیٹ میں جب کشن رڈی ملنے تھا تو وہاں پہ جب کسی کو تکلیف نہیں بھی مسجد کے تعلق سے جب کسی کو تکلیف نہیں بھی جب کہ وہ ایک گندی سوچ گندی ذہنیت رکھنے والی پارٹی کا امیدوار تھا لیکن وہ ایک سچا انسان ایک اماندار رہبر ایک اچھا لیڈر ہے کشن رڈی جو بھی امبر ہے یہ ہندو ہے سب کو لے کے چلا بندہ ہر برے ٹائم پہ ٹھہرا ہو ہر انسان کی مدد کرا ہو یہ ہمارے لوگوں کی غلطی ہے جو اس بحروپ یہ اس گندی سوچ رکھنے والے اس خبیص کو تم نے امیل چنا وہاں سے اور اس نے چھ مہنے کے اندر اس اس کی اوقات اور اس کی سوچ دکھا دی تو میرے مسلمان بھائیو آج ہم کو زیر غور ہونے کی ضرورت ہے غور فکر کرنے کی ضرورت ہے اس دلے کو کیا اپنی مرضی سے شہید کیا اس نے مسجد کو ہرگز نہیں یہ بڑی سوچی سمجھ سادش ہے جو مسجد کو شہید مسجد کو شہید کیا گیا لیکن ہم مسلمان خاموش بیٹھنے والی خوم نہیں اس کے لیے پرزور مضمت کریں اور تمہاری اس گندی سوچ اس گھلونی حرکت کو بے نخاب کریں گے اس کو بے نخاب کیا جائے گا بہرحال میرے مسلمان بھائیو آپ لوگ پر امن احتجاج کیجئے اس کے ہاں سے مسجد شہید کی گئی مسجد وہی جگہ پہ بن چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے مسجد جہاں تھی وہی پہ آباد ہوگی دوبارہ مسجد بنائی جائے گی دوبارہ بنے گی مسجد انشاءاللہ کیونکہ اللہ کا گھر ہے وہ اللہ کا گھر ہے ہم بابری مسجد کے لئے آواز اٹھاتے ہیں ہم بابری مسجد کے لئے روتے ہیں بابری مسجد کے لئے بولتے ہیں یہ تو ہمارے گھر ہمارے پڑوز ہمارے بستی کی مسجد کو شہید کر دیا گیا تو ان کا گھنونا چہرہ ہلو ہلو بینخاب ہوتے جارہ ان کی گندی سادش ان کی گندی سوچ ہلو ہلو بینخاب ہوتے جاری خیر ہم کو ان کی سوچ سے یا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہم کو اس میں پڑھنا نہیں ہم کو جہاں پہ تھی مسجد وہی پہ مسجد آباد ہونا چاہیے وہاں پہ مسجد بننا چاہیے اور پانچ ٹائم کی نماز ادا ہونا چاہیے اور جو گھنونی حرکت جو پرزور مضمت کریے یہاں تک ہو سکتا پر امن احتجاج بھی کیجئے اس مسجد کو آباد کرنے میں وہ اللہ کا گھر ہے یقین مانو اگرچہ آج ہم خاموش رہے تو کل ہمارا دوسرا اللہ کا گھر تٹے گا پرسوں تیسرے کے اوپر نظر رکھیں گے اگرچہ ہم بردائش کرے یا خاموش اختیار کرے تو اس لئے ہمارا فرض بن جاتا اس کی پرزور مضمت کیجئے جہاں پہ تھی مسجد وہیں پہ بننی چاہیے اور اس خبیز کو اس لنڈو کو اس شیطان کو اس گندے نسل کے کیڑے کو اس گندے جانور کو استفعہ دی دینا چاہیے کیونکہ اس کی گندی سادش سارا مسلمان حیدر آباد کا جان چکا ہے سارا مسلمان تلنگانہ کا جان چکا ہے سارا مسلمان ہندوستان کا جان چکا ہے تو بہرحال وہ رہا سیکنڈ ایشو اس کے لئے الگ بیٹھوں گا لیکن اس وقت آپ لوگوں سے ایک دردمندانہ اپیل ہے آپ لوگ پرہ امین احتجاج کیجئے اس کے اوپر آواز اٹھائیے اس ویڈیو کو دبا کے شیئر کریے تاکہ ہمارے بھائی کا ضمیر جاگے اپنے بھائیوں کا ضمیر جاگے جو سوئے ہیں وہ نین سے جاگے جو سوئے ہیں وہ نین سے جاگے اور اس کی مخالفت کرے اس کی مضمت کرے اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرے یہ اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے جو ہم ہر حال میں بردائش نہیں کر سکتے نا بردائش کیا جائے گا نا بردائش کیا جائے گا چلو اب اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے رمضان بالکل خریب ہے غریبوں کی مدد کیجئے ان کے گھر میں راشن دلائیے ان کے گھر میں روزہ رکھنے کے لیے سہر کرنے کے لیے جو ضروری اشیاط ہوتے ہیں کھانے کے اس کا خیال رکھئے آپ لوگ کو خود پتا ہوتا ہے کہاں پہ غریب ہے وہاں پہ جا کے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیجئے اپنے ہاتھوں سے دیجئے جزاکم اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ